اسلام علیکم امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے اور میرے دعا ہے کہ آپ خوش رہیں عباد رہیں میں اپنے چینل دیسی ریاکشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں تو میرے ساتھ ہیں میرے نام ہے آسی تو نہیں میں ہوں حسن عزا محمد یکوب تو آج یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے پاپلیشن کے جس کا ٹائٹل ہے پاپلیشن ایکسپلوشن پاکستان سید مزمل حسن شاہ صاحب کی ویڈیو ہے وہ بہت اچھی ویڈیو لے کے آتے ہیں ہمیشہ کی طرح بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں تو مجید ہے آپ کو یہ ویڈیو پساندہ آگی اس فلاس پر دیکھئے گا تو اگر پساندہ ہے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تو آئیے آج یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اپنا ایکشن دیتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ ہمارے نیبرز ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید امریکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے سازش کر رہا ہے ہمارے خلاف یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں لیکن سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ ہم خود بھی اپنے آپ کے ہیں اس طرح سے کہ ہمارا جو پاپولیشن گروت ریٹ ہے وہ دن با دن ہماری ریاست کو کمزور کرنے پر طلا ہوا ہے کیونکہ ریسورسز ختم ہو رہے ہیں اور ہم اس ریٹ کے اوپر گرو کر رہے ہیں جس کا آہاتہ ہی نہیں ہو سکتا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو ونسٹن چرچل جو کہ وزیر آزم تھے بریٹن کے سیکنڈ ورلڈ وار میں جو انہوں نے ہٹلر کو ڈیفیٹ کیا اور ڈنکرک سے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا رسکیو آپریشن میری ٹائم رسکیو آپریشن کیا جن کو دنیا بھر میں لوگ ہیرو کہتے ہیں سر کا خطاب ملا ہمارے وہ ویلن تھے جب ہندوستان میں بنگال کے اندر انیس سو تین تالیس میں نائیٹین فورٹی تری میں فیمن آیا کہت پڑ گیا خورا ختم ہو گئی کیونکہ چرچل نے سارا اناج اپنی فوجوں کی طرف بھیج دیا اور عام لوگ بنگال میں مرنا شروع ہو گئے اور تیس لاکھ لوگ تھری ملین پیپل ڈائیڈ ان بنگال ان نائیٹین فورٹی تری تو جب اس کو خبر ملی چرچل کو کہ آپ کی پولسی کی وجہ سے اتنی قید سالی آئی ہے اتنی بھوک آئی ہے تو اس نے جواب دیا اس نے کہا کہ مجھے ہندوستانیوں سے نفرت ہے اور وہ جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور خرغوشوں کی سپیڈ سے بچے پیدا کرتے ہیں اسی لیے بھوک سے مرتے ہیں آج کل تو لوگ کہتے ہیں پیٹری آٹیزم یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹ جو بھی کر رہی ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لیا اور اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن مان لو اور اس پہ تنقید نہ کرو تو پھر آپ پیٹری آٹیں گے لیکن ہمارا پیٹری آٹیزم کچھ مختلف تھا ہم تنقید کرتے تھے اصلاح کے لیے تاکہ یہاں حالات بہتر ہو جائیں سے نفرت کرتے تھے کالش کی ٹائم کی اگر بات کریں تو ایک ریسٹران میں گیا میں وہاں اس کی تصویر لگی ہوئی تھی اور میں نے کہا مینجر کو بلا کر کہ اس کی تصویر جو آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ بنگال کے اندر تیس لاکھ لوگوں کا قاتل ہے تو اس کو یہاں سے اتاریے لیکن لاہور کے اس ریسٹران میں آج تک وہ تصویر وہیں لگی ہوئی ہے اس کا نام نہیں بتا رہا میں ہمیں بزنس خراب ہو جائے گا ان کا کیونکہ ان کو اویرنس نہیں ہے ظاہری بات ہے اور ویسے بھی ہندوستان کی تاریخ کو وہ اپنی تاریخ نہیں سمجھتے لیکن ہم ایسے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں چرچل کا یہ کہنا کہ یہ خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں اس کو پاکستانی سچ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں بیکوز پاپولیشن گروت ریٹ الارمنگ ہے اور وہ بالکل نہیں سوچتے کہ اس کے امپلیکیشن کیا ہوں گے تو آج بات کرتے ہیں اس پاپولیشن گروت ریٹ کی جس کو امت کو بڑھانا ہم لوگ کہتے ہیں اور اس کے جو اثرات جو خمیازہ ہمیں بکتنا پڑ رہا ہے جو پرائز ہے اس کی ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا پانچوں سب سے پاپولیس کنٹری ہے یعنی کہ آبادی کے تناسب سے پانچوں سب سے بڑا ملک دنیا کا اور اگر ہم بات کریں گلوبل فرٹیلٹی ریٹ کی یعنی کہ دنیا بھر کی جو ایوریج ہے بچے پیدا کرنے کی پر مدر وہ ہے ٹو پوائنٹ فائیو برٹس پر مدر یعنی کہ آن ایوریج دنیا بھر میں ایک ماں دھائی بچوں کی تعداد سے یعنی کہ اس ایوریج سے بچے پیدا کرتی ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ ایوریج تھری پوائنٹ فائیو ہے تو ہم گلوبل ایوریج سے آلموسٹ ڈبل پہ کھڑے ہوئے ہیں کم پر نہیں کھڑے ہوئے اس کا ذرا کمپیرزن کرتے ہیں اپنے نیبرنگ کنٹریز سے ہندوستان کے اندر جہاں پر آبادی بہت زیادہ دنیا کے پاپولس ترین کنٹریز میں سے ٹاپ تھری میں آتا ہے وہاں پر پاپولیشن گروت ریٹ کو انہوں نے بہت ڈرمیٹکلی کم کیا ہے ٹو پوائنٹ ٹو پر لے کر آئے ہیں اس کو وہ پاکستان کا گروت ریٹ اس سے ون پوائنٹ تھری زیادہ ہے آلموسٹ ڈبل ہے ہندوستان سے آگے چلیں افغانستان واحد ملک ہے جس کا اس ریجن میں پاکستان سے زیادہ گروت ریٹ ہے فور پوائنٹ ٹری ٹو اسی لیے آپ ان کی اکانومی کا حال دیکھی اور وہاں پر حالات کیا ہو رہے ہیں بنگلہ دیش جس نے ریسنٹلی اتنی سکسس حاصل کی ہے کہ وہ اس ریجن کی سب سے بڑی اکانومیز میں سے ایک بنتا جا رہا ہے اور اس کی کرنسی جس کو آپ ٹکا کہہ کے مزاق اڑاتے تھے وہ آج آپ سے مہنگا ہو چکا ہے وہاں پر گروت ریٹ ٹو پوائنٹ ٹری پرسنٹ ہے پاکستان سے تقریباً تھرٹی پرسنٹ کم ٹھیک ہے جو کہ نائنٹین سیونٹی ون میں آپ سے ارادہ ہوئے تھے تو اس گروت ریٹ کے لحاظ سے ہم ہر سال پاکستان میں فائی پوائنٹ ٹری ملین پیپل تریپن لاکھ لوگوں کا اضافہ کر رہے ہیں پاکستان کی آبادی میں جو کہ نوروے کی کل آبادی ہے تو پاکستان میں ہر سال ایک نیا نوروے بنتا ہے ہر سال اتنے بچے پیدا کرتے ہیں ہم لوگ اور اس ریٹ کے لحاظ سے ایک ریسرچ کے لحاظ سے دوہزار تیس تک ہماری پاپولیشن چھبیس کروڑ ہو جائے گی جو ابھی بائیس تیس کروڑ پر کھڑی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے آٹھ سالوں میں تقریباً سات سے آٹھ کروڑ لوگوں کا اضافہ کریں گے اپنی پاپولیشن کے اندر تو آپ حساب لگائیے کہ ایک ایسی اکانومی جو دن بدن کریش کر رہی ہے ہر کوئی بات یہ کر رہا ہے کہ بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں سری لانکا بننے جا رہا ہے اور کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ڈالر ون نائنٹی فور پہ پہ پہنچ چکا ہے ایز ای سپیک ٹوڈے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ روپے کی قدر دن بدن گر رہی ہے سٹاک مارکٹس کریش ہو رہی ہیں ریسورسز نہیں ہیں آپ کے پاس اور آپ کی ایک چیز وہ بالکل انموفڈ ہے بڑھا رہے ہیں اپنی آبادی کو اس کے علاوہ کچھ نہیں بڑھا رہے یہاں پہ اب اس الارمنگ گروت ریٹ کے اگر جو نتائج ہیں جو امپلیکیشنز ہیں ان کی بات کر لی جائے تو وہ ہوریبل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر سندھ میں اور بلوچستان میں ایک پانی کا ایسا بہران آ چکا ہے کہ وہاں پینے کا پانی کسی کے پاس موجود نہیں ہے لوگ پیاس سے مر رہے ہیں حیزے کی وبا پھوٹ رہی ہے اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں گندہ پانی پینے سے اور جانور مر رہے ہیں پیاس سے ابھی سندھ نے ریسنٹلی کلیم کیا ہے کہ ہمارا پانی چوری کیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے بلوچستان میں ویسے ایک کہت کی صورتحال برپا کی ہوئی ہے گوادر میں بھی پانی نہیں ہے ساؤس پنجاب میں پانی کا بہران ہے اور آپ تیزی سے اسی گروت ریٹ پہ بچے پیدا کر رہے ہیں جن کی پیاس بجھانے کے بھی ریاست کے پاس انتظامات نہیں ہیں کیونکہ جو دریاں ہیں وہ خوشک ہوتے جا رہے ہیں گلوبل وارمنگ اتنا برا حشر کر رہی ہے اس خطے کا کہ جو ہمالائیس کے جو گلیشیئرز ہیں ان کے پگھلنے کی جو ریٹ ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہو چکی ہے آپ کے پاس انوائرمنٹ کنٹرول کرنے کا اور ریسورسز پیدا کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے پلان صرف ایک ہے کہ بچے روشنی کی رفتار سے پیدا کری جاؤ ٹھیک ہے اور دوسری چیز کہ یہاں پر ایک ذریعی ملک اس کو اگریریان ایکانومی کہتے ہیں پاکستان نے ہمیشہ اگری کلچر پر ریلائے کیا ہے ٹونٹی سیون ملین ٹن ویٹ پیدا کرتا ہے گندم پیدا کرتا ہے پاکستان ہر سال دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسرز میں سے ایک پروڈیوسر تھا پچھلے سالوں میں اس کے باوجود آپ کو تین ملین ٹن تیس لاکھ ٹن گندم اس موقع کے اوپر امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے ایک ٹائم پر آپ ایک سپورٹر تھے گندم کے اب آپ کو باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے یوکرین سے منگوائی تھی ریسنٹلی ہم نے کیا بجا اس کی کوئی بات کرتا ہے اس پر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مس مینجمنٹ ہے یہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کوئی پاپولیشن کا نام ہی نہیں لیتا کہ آپ کا ریٹ آف گروت بھائی دنیا میں سب سے زیادہ کنٹریز میں سے ایک ہے اسی لیے آپ ہر سال اتنا بچہ پیدا کر رہے ہیں کہ گندم پوری نہیں پڑ رہی اگر میں گھر میں بیس کلو آٹا ایک مہینے کا لے کر آتا ہوں اور بچے ہر سال میں ایک بچہ پیدا کری جا رہا ہوں تو وہ بیس کلو آٹا پانچ سال میں کم پڑنا شروع ہو جائے گا یہ میں نہیں سوچ رہا لیکن باقی انتظام مجھے کرنے آتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں وجوہات کی کہ پاپولیشن گروت کے اتنی سپیڈ سے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں تو پہلی وجہ پہلے آپ دیکھ لیجئے پھر بات کرتے ہیں اس پر لیکن یہ گراؤن ریالیٹی ہے کہ اگر آپ سیاسی سطح پہ برطری چاہتے ہو آپ کو اولاد زیادہ پیدا کرنی پڑے گی اس قوم کی آبادی بڑھتی ہے جہاں جمہوری نظام ہوگا سیاسی لحاظ سے وہ غالب آتی ہے مسلمانوں کی کسی قوم کا گروت ریشو بڑھنے سے اسلام کا گروت ریشو بڑھے گا یورپ کے بہت سارے کنٹریز میں ان کی اپنے ماہرین کہنے دو ہزار پچاس میں بغیر تبلیغ کے بھی اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا اس لیے کہ یورپ میں مسلمان کے چار چھے آٹھ دس بچے ہو رہے ہیں اور گورے کا بمشکل واپ یہ کیسی بات ہے آپ اپنی نسل روک کے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو یار دنیا میں کچھ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہے تو جناب فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہمارا نظام غالب آ جائے گا ہماری زبان غالب آ جائے گی اور ہم کفار سے بھی جیت جائیں گے اگر بچے زیادہ پیدا کر لیں گے تو کیونکہ اگر آپ بچے زیادہ پیدا کریں تو پولٹیکل سسٹم کے تحت ڈیموکرسی میں آپ کا نمبر بڑھ جاتا ہے اور آپ باقی پاپولیشنز کو پیچھے چھوڑ کے اوپر آ جاتے ہیں یہ لوجک ہے یہاں پر پاکستان میں جو کنزروٹیو لوگ ہیں ان کی فیملیز میں گروت ریٹ اتنے زیادہ ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کسی کے اوپر یہ فرض نہیں کیا گیا کہ وہ بچوں کی لائن لگا دے اور اسی سے اس کو ثواب ملے اس کے علاوہ نہ ملے یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ اپنے ہی قوم کو غربت کے اندر دھکے لیں اور بچوں کو ماریں بھوک سے بچوں کی لائنیں لگا کر صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نمبر دنیا میں بڑھ جائے کس نے آپ کو کہا کہ کونٹیٹی جو ہے وہ کوالٹی سے بڑی ہوتی ہے ہمیشہ آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جوز پوری دنیا پہ غالب آ چکے ہیں اور ایسا ہوا بھی ہے کیونکہ انہوں نے تین جنگیں آپ نے لڑی ان سے فورٹیز کے بعد سے اور انہوں نے پوری ایراب ورڈ کو باندھ کے مارا ہے کچھ نہیں کر سکے ان کا چند لاکھوں میں ہیں وہ صرف آپ کے ایک کراچی میں ایک لاہور میں اسرائیل سے زیادہ پاپولیشن بیٹھی ہوئے کچھ نہیں کر سکتے ان کا کر کے دکھائیں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نمبر نہیں چاہیے آپ کو عقل چاہیے آپ کو ریشنالٹی چاہیے ریزن چاہیے سائنس چاہیے اور آپ کو ڈاغمیٹک تھنکنگ سے نکلنا ہے پھر آپ کا نظام دنیا پہ غالب آئے گا کتنی پاپولیشن ہے جرمنی کی یا کسی اور ایسے کنٹری کی جہاں پر آپ جانے کو مر رہے ہوتے ہیں ویزے لینے کے لیے یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے ہمیں اس تباہی کے نیج پر پہنچایا جس پہ کوئی بات نہیں کرتا تو پہلی وجہ تو یہ کلیریکل تھنکنگ ہے یہ کلیریکس جو بیٹھ کے لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنا نمبر بڑھا لو تو آپ اچھے ہو جاؤ گے اس نے برباد کیا ہے ہندوستان میں بھی جو گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کا وہ مسلم مدرز میں بہت زیادہ ہے نون مسلم مدرز سے اسی تھنکنگ کی وجہ سے حالانکہ آپ کوئی اور نیرٹیف کیا ڈاؤپ نہیں کر سکتے this is not a muslim problem this is a problem of interpretation ترکی جو آپ کا بڑا اسلامی بھائی ہے وہاں پر population growth rate 1.88 ہے آپ کا 3.5 اور ان کا 1.8 آپ کا ڈبل ہے ان سے کیا وہ مسلمان نہیں ہیں ان کو سمجھ آگئی ہے کہ بھائی اس طریقے سے گزارا نہیں ہو سکتا اسی لیے شاید اب تک وہ بچے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو ایک religious construction میں ڈھال دیا اور اپنے آپ کو تباہ کرنا شروع کر دیا اور آج تک آج تک اس طرح کے ideas آسانی سے لوگوں میں پھیلائے جا رہے ہیں اور state intervene نہیں کرتی آگے چلتے ہیں دوسری وجہ یہاں کا culture ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ وہ سیدھا ہے اور اس culture میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں بیٹا چاہیے ٹھیک ہے اس بیٹے کے انتظار میں آپ پانچ پانچ چھے چھے سات سات بچے پیدا کرتے ہیں اگر وہ بیٹی پیدا ہو ہے تو جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوتا لائن لگا دو کیونکہ بیٹا جو ہے وہ honor کا symbol ہے معاشرے کے اندر آپ کو طاقت چاہیے تو آپ کا بیٹا ہونا چاہیے بیٹی تو شرمندگی کی بات ہے تو اسی لیے آپ لائن لگائی جائیں اس کی تیسری چیز یہ ہے کہ خواتین کی اپنی body کی autonomy نہیں ہے ہم جو جا کر فیمنزم کی بات کرتے ہیں خواتین کی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کی body autonomy کی بات کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں میں نے ساؤت پنجاب کے ریا سے میں بلانگ کرتا ہوں میں نے وہاں پر ماں کو مرتے دیکھا بچوں کی مشین بننے کی وجہ سے ان کے اپنے ہاتھ میں یہ نہیں تھا کہ کتنے بچے پیدا کرنے ہیں جو حکم آگیا بس وہی کرنا ہے ہسپتال تک لے کر نہیں جاتے گھروں میں مر جاتی ہیں عورتیں وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اس ساری صورتحال پر اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ تو فہاشی ہے اور اس کا کوئی مطلب آپ نہیں نکالیں گے آپ صرف یہ سوچیں گے اس کا مطلب ہے فہاشی بس باقی عورتوں سے جبری بچے پیدا کروا کے ان کے جسموں کو لاغر کر دینا یہ اپنے اپنے اوپر فرض سمجھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا پولیو ورکرز کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں اٹیکس ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیو کے کترے پینے کی وجہ سے آپ کی فرٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے مرد کی اور بچے پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں تو اسی لیے ان کو مار دو ہر سال ایک پولیو کے کترے پلانے والی جو والٹیئر عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ پولیس والے جاتے ہیں یہاں پر بڑے شہروں کے علاوہ بات کر رہا ہوں بلوجستان میں کے پی کے میں وزیرستان میں ساؤتھ پنجاب میں اور جگہوں کے اوپر یہ حشر ہے کہ پولیو کے کترے پلانے کے پیچھے بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہیں ہمارے بچے پیدا کرنے کی جو ویریلٹی ہے وہ ختم نہ ہو جائے کہیں ہماری پروکرییشن کی جو پاور ہے کہیں اس کو ختم نہ کوئی گورا کر دے آکے کیا چاہیے ان کو بھائی آپ سے گورے تو اگر آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو مزید آپ کو اس طرح کی چیزیں کھلانی پلانی چاہیے جس سے آپ مزید پروکرییٹ کریں کیونکہ آپ برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو یہ جو ایک فالس پرسیپشنز ہے معاشرے کے اندر کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کھلا کے کہیں انفرٹائل نہ کر دیا جائے یہ بھی مزید اس رجحان کو بڑھاتا ہے اس سے آئیڈیا ہوتا ہے آپ کو کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے اچھا اب اس کی پریونشن کی اگر ہم بات کریں کہ اس کو روک کیسے سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹیٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا آپ لوگ مجھے بتائیے کون سا سیاستدان ایسا ہے جس کے مو سے آپ نے جلسے میں پچھلے دنوں کہیں یہ سنا ہو کہ ہماری پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کو روکنا پڑے گا اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانے کوئی بھی نہیں کوئی تبدیلی والا نہیں کوئی ووٹ کو عزت دو نہیں کوئی جیالا نہیں کچھ نہیں نو پارٹی is talking about this نو پارٹی is talking about real issues یہ صرف ایک power politics کا tug of war ہے وہ کہتا ہے میں نے establishment کی نوکری کرنی ہے وہ کہتا ہے میں نے کرنی ہے اس کی گیم میں آپ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ issues کی سیاست ہے کسی سیاستدان کے مو سے یا ان کی political party کا یہ agenda ہی نہیں ہے کہ population کی بات کر لو water resource management کی بات کر لو education کی بات کر لو street children's کی بات کر لو out of school children's کی بات کر لو نہیں کرنی تو یہ چیز ہے کہ آپ نے کسی سیاسی لیڈر کے مو سے نہیں سنا کہ population کو بھی control کرنا ہے جب تک یہ سیاسی پارٹیاں issues پر بات نہیں کریں گی awareness نہیں بڑے گی آپ اور میں بات نہیں کریں گے awareness نہیں بڑے گی تو issues کی طرف آنا پڑے گا پہلی بات دوسری بات contraceptives تک پاکستان میں خواتین کی couples کی reach ہی نہیں ہے access ہی نہیں ہے پاکستان میں ایک research کے مطابق 17% couples یہ کہتے ہیں کہ ہم contraceptives use کرنا چاہتے ہیں لیکن available نہیں ہے ابھی last جو عمران خان صاحب کی حکومت کی اندر mini budget آیا تھا اس میں جی آپ نے دو سو ملین کا ٹیکس لگایا تھا contraceptives کے اوپر اور اس کو luxury goods میں ڈال دیا تھا آپ نے مطلب آپ نے یہ کہا تھا کہ دو سو ملین کا ٹیکس ہم لیں گے کیونکہ یہ پر آسائش چیزیں ہیں آیاشی کا سامان ہے یہ contraceptives ضروری نہیں ہے یہ یہ basic need نہیں ہے اس لیے اس پر taxation کرو بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ میں اس کو condemn بھی کیا تھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے population کے alarming growth سے contraceptives وہاں پر آئے تو اس پر ٹیکس لگاؤ کیونکہ یہ luxury goods ہیں یہ آپ کی اپروچ ہے ٹھیک ہے بنگلہ دیش جو کہ neighboring country ہے آپ کا وہاں پر 67% low contraceptives use کرتے ہیں couples married couples پاکستان میں 34% کرتے ہیں half ہے بنگلہ دیش سے اس کو بڑھانا پڑے گا access دینی پڑے گی ہر چیز کو شرم اور بے حیائی اور فہاشی کے زمرے میں ڈال کے آپ یہاں پر بچوں کے ریپ بھی کرواتے ہیں یوں کہ sex education پہ بات کرنا آپ نے حرام کر دیا ہے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ریپورٹ کیسے کرنا ہے دوسری چیز contraceptives کو بھی اسی زمرے میں ڈال دیا آپ نے ٹی وی پی ایڈ نہیں چلنے دینا awareness campaign نہیں کرنے دینا سکول میں کسی کو بتانے نہیں دینا بات ہی نہیں کرنی اس پہ چھپا دو بس ہر چیز چھپ کے کرو پھر آپ نیک اور پاک نظر آئیں گے صرف تو آخر میں یہی کہ جب تک آپ issues پہ بات کرنے والے لوگوں کو elect نہیں کریں گے یہ لوگ جو کہ آپ کو کبھی بیرونی سازش اور کبھی جو ہے وہ کسی لیڈر کے قتل ہونے کے بعد جو آ جاتے ہیں گورنمنٹ میں یا پھر وہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے vote کو عزت دینی ہے ہمیں لے کر آؤ یہ سب بے وقوع بنا رہے ہیں آپ کو ان میں سے کوئی بھی حقیقی issue پہ بات کرنے کو تیاری نہیں ہے ان کا سب سے بڑا fear یہ ہے کہ ہمیں establishment نکال نہ دے ہم پانچ سال پورے کر لیں ان پانچ سالوں کے دوران کرنا کیا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ کو مزید conservative attitude میں یہ لوگ پھسا رہے ہیں ان کے چنگل سے نکلیے issues کی طرف آئیے اور ان issues کے بارے میں کھل کے بات کیجئے تاکہ اگر آپ کو معلوم ہے تو جس کو نہیں معلوم اس کو تو پتا چلے تو آخر میں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بیرونی سازش سے اور دشمنوں سے اور کفار سے بچنا ہے تو آپ کو ترقی کرنی پڑے گی یہ ساری باتیں کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ conspiratorial mindset ستر سال سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اس لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے جہاں جہاں ہمارا failure ہوتا ہے اس کو ہم زمرے میں کس کے ڈالتے ہیں کفار کی سازش ہمیشہ کسی اور کو blame کرو اور خود responsibility مت لو تو responsibility لینی پڑے گی کہ یہ ہماری جہالت ہے کہ اب تک ہم ایک بیٹے کے انتظار میں سات آٹھ بچے پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایسے culture کو promote کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ اگر نمبر تمہارا کفار سے بڑھ جائے تو پوری دنیا پہ تمہارا نظام غالب آ جائے گا تو ان پیروکیل conservative دکیہ نوسی سوچ سے نکلنا پڑے گا enlightened لوگوں کی بات کرنی پڑے گی اور ان politicians کو support کیجئے جو issues پہ بات کریں نہ کہ وہ جو establishment کی نوکری کرنے کے لیے کرسی سے چپکے ہوں جو کبھی vote کو عزت دو یا نئے پاکستان کا ڈھونگ لے کے آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو بے وقوب بنا کے نکل جائیں ان سے بچیے issues کی بات کیجئے اور دیکھئے کہ آپ کی یہ attitudes جو ہیں یہ معاشرتی روئی ہے اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے اور global stage پہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اچھی دی اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی پرولیمز رہا ہے وہ پاکستان ہے تو میرے خیال سے اس سے بڑا مسئلہ کوئی اور ہوئی نہیں سکتا اور ان کی یہ بھی بات درستہ ہے کہ ماں کے چھے چھے بیٹھیاں سات بیٹھیاں آسات بیٹھیاں اور میرے خیال سے وہ بیٹیوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں یہ لوگ بیٹا ایک بھی ہو تو شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ تو بولا گیا کہ جس کے گھر میں بیٹی اللہ بتا کرتا ہے اللہ اس کے مطلب زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہے بیٹی بیٹی کو کبھی بھی ضامت نہیں سمجھنا چاہیے بیٹی جب والد مرنے کے قریب ہوتے ہیں نا یا والدہ ہوتی کوئی بھی والدین بیٹے ہمیشہ جہداد کو دیکھتے ہیں جو بیٹیں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چاہے ان کی شادی بھی ہو جائے نا تو بیواغ چلی بھی جائے پھر بھی وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے آل لیے وہی آہتی ہیں لازٹ میں بلکن مرنے کے بعد بھی وہ بیٹنے ہی دعائیں کرتی ہیں نماز میں قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے وہی دعائیں کرتی ہیں بیٹے تو کم کرتے ہیں تو بیٹے بھی ہونے چاہئے یہ نہیں بھی بیٹے نہیں ہونے چاہیے مولانا اعزار کی اتنی بات To سن نیتے ہیں کہ ہمیں اپنی اعبادی بڑھانی چاہیے بلکل بلکل یہ بات نہیں سنتے بھی بیٹی تھی جو報ی باحimasu بلکل یہی یہی تو بتاتے ہیں بیٹی کے بارے میں بھی لیکن بیٹے کہ بیٹے کا بھی ہونا ضروری ہے یعنی بھی نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے لیکن بیٹی کی ہونے پر افسردہ نہیں ہونا چاہیے ناشکری نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں یہ سیچویشن پر الارمی ہے جو دوسری بیٹی پیدا ہونے پر یہاں پر سوگ مناہے جاتا ہے ہمارے گاؤں کے اندر بیٹیوں کو زندہ تفرکاتی ہے یہ وہ دور آگئے جو نبی کے دور میں مطلب نبی کے آنے سے پہلے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جب نبی کی ذات کو اللہ پاک لائے دنیا پر مطلب روائے سوڑے نبی آئے تو اس نے مطلب ہی آنے کے یہ بتایا آئی در دنیا کو کہ بیٹی کے آنے پر خوشی بنانی چاہیے ہم بالکول ہمارے مولانا حضرات پہ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی بیٹی بھائی سے رحمت ہے یہ مولانا صاحب کٹنی بات پوائنٹ اٹھو بتار دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ باتی پڑھاؤ لیکن یہی پوائنٹ اٹھو کرتے ہیں کہ وہ اگلی بات کیا کرتے ہیں آگے ایک بندہ بات عبادی بڑھانے سے نہیں ترقی ترقی تو ہوتی ہے ترقیاتی کام ہو علم ہو جو ہے کوئی بھی مطلب ہے اسے ایک بچہ پیدا ہوا ہے اسے تعلیم دینا بھی ضروری ہے دینی بھی اور دنیاوی بھی یہ دونوں ضروری ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور دنیا داری کو بھی دیکھنا پڑے گا ایکانومی بھی کو بھی دیکھنا پڑے گا مختی صاحب کے انہوں نے کلپ پیٹ کیا تھا انہوں کی مطلب پوری بات نہیں سنائے گی بلکل وہ ہی کلپ سنایا گیا ہے جو انہوں نے بولا ہے اگر مکمل بات سنائے بلکل مکمل بات اگر سنایا جاتا نا تو وہ اس طرح نہیں بلکل بات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ آپ کے مطلب کے آپ کو اپنے وسائل بھی دیکھنے چاہیے کہ آپ کے وسائل کتنے ہیں اچھا اللہ کہتا ہے اللہ کی ذات میری بات سننے بھئی اللہ کہتا ہے میں پیدا کرنے سے پہلے موت ریات لکھ دیتا ہوں رزق بھی بندے کا لکھ دیتا ہوں ایک بندہ مزور پیدا ہوتا ہے دیکھ لیں اس کو بھی اللہ سب کچھ دیتا ہے روٹی کپڑا جوتا رائے سب کچھ ملتا ہے ٹھیک ہے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ایک بندہ ایسا ہوتا تو سارا دن وہ مزدوری کرتا ہے کوئی فروڈ چیز یا کوئی سبزی سیل کرتا ہے سارا دن دھوب میں گرمی میں تھنڈ میں کرتا ہے اور رات کو وہ اپنے بچوں میں وہ کھانا کھلاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سکون سے رات کو سوتا ہے جن کے پاس ارب روپے ہیں وہ ان کو نید نہیں آتی ان کو سکون نہیں آتا ٹھیک ہے نا اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے اللہ نے دینا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ بادی کی جائے گی تو رزق کم ہو جائے گا پاکستان ملکی لیول پہ آ رہا ہوں ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کی ذاق پیدا کرنے والی ہے رزق وہ ہی دینے والی موت ہی آتی وہ ہی دینے والی ہے سب نے سب کچھ چھوڑ کر دنیا ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے آخرت وہ ہی ہے لیکن یہ دنیا داری میں رہتے ہوئے یہ مضمبل سار کی بات بھی میں اگری کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر رہ کے اس طرح ہماری عبادی بڑھتی جا رہی ہے ان کو بھی ضرور دیکھنا پڑے گا یہ نہیں کہ وہ بڑھتی جائے اور ہماری قرمی اب جیس حالات میں کھڑی ہے ہاں بالکل وہ دیکھ لیں ادھر سے سندھ کے اندر دیکھ لیں اللہ معاف کریں میں تو بچے دیکھتا ہوں بچوں کو دودھ مائے نہیں پلا سکتی کیونکہ بچے کچھ ہی اگر عورتیں کچھ کھائیں گی تو ماں کا دودھ ہوگا اگر وہ کھائیں پیئیں گے نہیں بھوکی بچاری رہیں گی کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا بچے کو دودھ کہاں سے دے گی اگر وہ ڈبے والا دودھ یہ ہوتا ہے اگر وہ بچوں کو پلائیں گے وہ مہندہ ہوتا ہے وہ پیسے نہیں ہوتے یار غربت اور مفلد ہاں بالکل اس لحاظ سے دیکھا جائے مزمل سر کی میں بات سے ایگری کرتا ہوں انہوں نے بہت اچھا بتایا وہ بھی بات دیکھنے پڑی دونوں کو لے ساس میں لے کے چلنا پڑی گا کوئی ایسا ادھر اقدام کیا ہی نہیں کیا بلکل سوچنا پڑی تھا اور جو جلسوں میں جلسوں میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی یہ جو حکومت ہوتی ہے جلسے یہ تو اقدار میں آنے کے لیے باتیں سیاستی ہوتی ہیں جب میرا بھائی وہ حکومت میں آ جاتے ہیں اس بندے کا بات میں پتا چلتا ہے اپنی ملک کے لیے اپنی عوام کے لیے کچھ کار رہا ہے گھنی کار رہا وہ بعد میں پتا چلتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب جو حکومت آئے گی چاہے عمران خان کی آئے گی چاہے کس کی بھی آئے گی لیکن میں تو یہ مانتا ہوں کہ عمران خان کی انشاء اللہ آئے گی لیکن آگے یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان خان میں آئے گا یہ پہلے سے زیادہ مہنگائیہ بونی ہے اور عوان ہے ہی کچھ نہیں خزانہ میرے خیال سے دخالی ہے میری باستر یہ تیری بات میں آگری کرتا ہوں کزانہ کھالی ہے لیکن جو زبان ہوتی ہے نا یہ ہی جوتے بھی پڑھتے بننے کو لگاتی ہے اس زبان سے جوتے بھی پڑھتے اس زبان سے سارا پیار محبت بھی سمیٹا جا سکتا ہے عزت ہے اچھا تو آپ دیکھ لیں اب میں تو جب یہ فرق بتاتا ہوں عمران خان جب بھی کسی کنٹری میں جاتے تھے پروٹو گل ہوتا تھا عزت ہوتی تھی ان کو پتا یہ خوددار آدمی ہے ٹھیک ہے یہ بات والا آدمی ہے اس کی عزت ہوتی تھی اب ہمارے وزیراعظم کو شباز شریف صاحب کے وہ بھی ہمارے وزیراعظم ہیں چاہاں میں دل سے انہیں نہیں مانتا لیکن ہے ہمارے کنٹری کا وزیراعظم لیکن مارنا نمائنگی تو آپ بھی کارنا ہے بلکل لیکن وہ سعودی عرب میں گئے ہیں دیکھ لیں کس طرح ان کی حیصلہ وضائی ہوئی سعودی عرب نے جاتے انکار کر دیا پیسہ دینے سے آئی ایم ایف کی طرف گئے انہوں نے انکار کر دیا ترکی جیے وہ پہلے ہی ترکی کے اندر جو پاکستانی کارنا ہے وہ شرمندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں میرے خیال میں جو وہ برکارنا میں کی ہیں بلکل وہی وہ شرمندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں چائنہ نے تو وہاں پہ بلانے سے انکار کر دیا انکار کر دیا وہ کس کی وجہ سے وہ ہماری ایکانومی کی وجہ سے نہیں ہے وہ ہماری زبان کی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ امرار کھانتا جدر جاتا تھا عزت سے پیار سے دیکھا جاتا تھا ٹھیک ہے سر لیکن مضامل کی بات میں اگری کرتا ہوں سر کہ بہت اچھی ویڈیو ہوتی ہے بڑی نالج والی ویڈیو ہوتی ہے اور اس میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسے وہ انہوں نے اکلیم بیگل اٹھایا اور آج جو ہے نا وہ انہوں نے شیئر کییا ہے اگر پوری بات وہ شیئر کرتے تھا کچھ بھی اس کا ارزاٹ اور ہونا تھا میرے جازے اکثر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مضامل سار کی نہیں جتنے بھی کوئی ویلوگر ہیں یا یوٹیوبر ہیں یا اینکر ہیں وہ پدھی کیا دکھاتے ہیں جس میں ان کا مفاد ہو اپنا اگر کوئی اتنا ہی کلپ دکھایا جاتا ہے ویڈیو میں جو وہ برا بولا جاتا ہے نا یا کوئی کنٹری کے خلاف بلکل وہ انہوں نے اپنی ویڈیو لگانی ہوتی وہ ہی کلپ دکھاتے ہیں باقی آگے پیچھے والی ویڈیو نہیں دکھاتے اور آپ اپنے موضوع پر آ رہے ہیں کہ یہ پاپلیشن کے ساتھ سے بڑی جو ہے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو ذراہی زمین جائے مقام ہو رہی ہے بلکل کام ہو رہی ہے اب دیکھ رکبہ جو ہے عمران خان نے پبندی لگائی تھی جس طرح انڈیا کے اندر انچی انچی بلکل منای جا رہی ہے اور اس کے اوپر زراعت کے کام کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کیا ہوا انڈیا کی اکانمی بڑی زراعت کے بہت بڑا زراعت انڈیا میں پاکستان ہو رہی ہے جب تیرے پاس ایک مربع زمین ہے تو اس کو سیل کر دے گا تو دکانے کرید لے گا تو کاروبار کریں زمین بیج دے گا اس طرح میں بھی بیج دوں گا بھائی بھی بیج دیں گے یہ تو پھر زراعت کا کام ہوگا کھانے کو کیا ملے گا جو زرائی زمین ہے وہ سیل نہیں کر سکتے بلکل تو آئے سیل کر سکتے ہیں جس کو مرضی ہے لیکن انہوں نے آتے ہی کیا کر دیا ہے سیل کر سکتا ہے ہمارے پہلے کیا تھی یہ جو ٹرینڈ چلا تھا یہ پچھلے پانچ سالوں میں تو کیا تھا کہ زرائی زمین بیج بیج کر وہاں پہ یہ بیلڈنگ وغیرہ بنائی جائے بیلڈنگ باری بلکل پاکستان کے چائنہ کے بھی پہلے اسی طرح ہی تھے چائنہ ان کو سوچ آئی جب ہلا بہت زیادہ خراب انہیں لگ گئے تھے میں تجھے آنے والے وقت میں تھوڑا سا بتا سکو آنے والے وقت ہمیشہ ہمارا تمہار ہے اپنے رب پہ کیونکہ پوری دنیا کا جو ایک ہی مالک ہے وہ ہے ہمارا رب آنے والے وقت کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ہم بندے جو دنیا میں رہتے ہیں ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح میں بارش کی پیشن کو ہی کی جا سکتی ہے بندے کہتے ہیں کہ وہ جو مطرف جن کو یہ ذمہ دار دی جاتی ہے بارش ہونے کا امکان ہے وہ نہیں کہتے ہیں آج آ جانی ہے وہ کہتے ہیں امکان ہے دعا ہے دعا ہے اللہ کے حکم سے آنے کا امکان ہے اسی طرح میں یہ بتا سکتا ہوں آنے والے وقت میں میں نے دو سال سے بول رہا ہوں ہمارے پاکستان کے اندر میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں ان دونوں بھائیوں کے نہیں آنے والے وقت میں اللہ کی حکم سے انشاءاللہ میرا امان عمران خان ہی آئے گا اور عمران خان جس طرح باقی کنٹریاں مطلب اپنی اکانومی کو بڑھا رہی ہیں آپ نے ملک کے لئے اچھا کوئی کار رہے ہیں جن کا دل میں کچھ درد ہے وہ یہ ہی بندہ ہے یہ ہی کرے گا یہ ہی سوچے گا اس کے درد انشاءاللہ ان کی پلیس اچھی ہیں خان صاحب کی لیکن جب وہ اددار میں آئیں گے نا اگر ان کو اپوزیشن والے جس طرح اس طرح اس طرح اکومت بنی تھی اگر ان کی اس طرح اپنی اکومت بنتی ہے نا مطلب دو تہائی سے آتے ہیں جس طرح اماندار سار میری بات سولے میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح مودی کی قومت انڈیا میں ہے وہ اکثریت ہے مودی کو کوئی اپوزیشن ہے بہت کچھ بولتی رہتی ہے ان کا حق ہوتا ہے بعض باتیں ایسی ہوتی جو اپوزیشن بھی سن کے خومت والوں کو پتا چلتا ہے وہ واقعیم اچھا بول رہے ہیں لیکن اب خومت جو مودی کی طرح ہوتی نہیں مران کھان کی تو لنگڑی لوڑی اکومت نہ ہوتی نا تو آج اچھا اور ملک ہوتا ہے مودی کی ٹیم کے ساتھ آج کی ٹیم بھائی بھائی کمپیریزن نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں اگر مودی کی طرح ہوتا ہے لنگڑی لوڑی اکومت نہ ہوتی مران کھان کو سارا نہ لینا پڑتا تو وہ اچھی کونوی اچھی سوچ تھی وہ اچھا لے کے جا سکتا تھا جتنا ابراہر کھانے ملک کے لیے کچھ کیا ہے نا اتنا ہمارے قیادی عظم تار کے دکھایا ہے بھائی مودی نے کیا ہے اسے وقت تو ملا تو کیا ہے نا اگر وقت ہی نہ ملتا تو کیسے کرتا ہے بھائی جب چار سال تو وقت ملا نہیں 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 میرا بھائی چار سال تجھے میں دیتا ہوں چار سال چار سال میں تُو مجھے ایک کمرہ گھر کا بنا کے دکھا دے یار جاہو اس میں ملک کی جائے تو بنتا ہے اور نہیں ہوتا نا حسن بھائی کچھ نہیں ہوتا انہوں نے جس طرح حکومت برائی تھی سارے جو یار پہلے جو بھائی حسن بھائی بات یہ ہوتی ہے جو نیچے بندے اس کے آئے تھے نا وہ ادائے بائیں کے اتنا پارٹیوں کے بندے تھے وہ تو لٹے رہی اس کی وجہ سے انہوں نے پیٹی آئی کو چھوڑا اس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا کہ امران ہمیں پیسہ نہیں دیتا جو کام کرنے والے اتنے ملک ملک کے اندر وہ خود ہی کروا رہا ہے وہ نگرانی میں قرار ہمیں کھانے پینے کو بھی نہیں دیتا پیسہ بھی نہیں اتنا دیتا اس لئے وہ دوسری طرف سے امریکہ سے پیسے آئے زرداری کے پاس آئے زرداری نے ایک سیل لگا دی پچیس تیس تیس کروڑ میں کھریدنا شروع کار دیا وہ بکے اور بک گئے آج سپریم کورٹن کے بھائی گیارہ پارٹی ہے شاہ مزید صرف نواز شریف میرا بھائی وہ ساروں کا سر بنا تھا وہ نواز شریف اور زرداری ہی ہے ہمارا موضوع یہ نہیں ہے ہمارا موضوع یہ نہیں ہے لیکن یہ موضوع نہیں ہے لیکن امرار کا جو مضمبل نے بات کی ہے نا یاد رکھ لے نا لکھ کے رکھ لے میرے بھائی میں پہلے بھی کہہ رہا تھا آپ گئیں گے یقوب وعدہ ہی کرتا رہتا ہے میں انشاءاللہ وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا میں نے نہیں کرنا اللہ نے کرنا آپ کے بقول امرار خان کی اکومت آئے گی انشاءاللہ وہ ہی آئے گا بشرت زدگی رہیں گے کہ کیا پابلیشن کے ان مسائل کو یہ یورپ ہوگا یہ ہندوستان ہوگا اور امریکہ ہوگا ان کے ساتھ اچھے تلقات امرار خان کے ساتھ وہ اچھا چلیں گے امرار خان بھی چلے گا اور ایکانومی بھی بڑے گی انشاءاللہ ان آپ ہاری جو آبادی ہے یہ اس طرح بڑے گی بھی اور ان کو کنٹرول بھی ہوگا مطلب ہے کھانے پینے کے لیے ہر چیز ملے گی بھی جس طرح انڈیا میں مل رہا ہے باقی دنیا میں مل رہا ہے انشاءاللہ غربت بھی ختم ہوگی الحمدللہ غربت بھی ختم کریں گے انشاءاللہ لیکن ہر وقت چیز کے لیے ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے یہ نہیں وہ ایک جو بندہ چوہتر سال سے اکومت کرتے آرے اتنی دیر سے کرتے آرے ان نے کچھ نہیں کیا یہ ایک بندہ آکے چار سال میں کچھ نہیں کر سکتا میرا بھائی وہ آکے یہ تو نہیں کر سکتا ایک دام بھی بچے دو بچے بس وہ مول بھی ذراعت اٹھ جائیں گے مفتی عالم ذراعت اٹھ جائیں گے مول ملک کے اندر کھاننا جنگ شروع ہو جائے گی اس طرح نہیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے وہاں پہ کتنے کتنے ان کا بچے اٹھتے ہیں ان کا بچے دیکھ لیں کھانے پینا کہ دیکھ لیں ان کو کتنا ملتا ہے میرا بھائی وسائل بھی بن جاتے جو سمجھنے والی بات کریں سعودی عرب کی مثال بھائی نے دی اچھا کیا لیکن میرا بھائی ایک دیکھنا پڑتا ہے سیاست دان کو بھی وہ اپنی جیبے برے بہر جا کے اپنے مالات نہ بنا ہے اپنی کنٹری کے اوپر لگائیں جس طرح سعودیہ لگاتا ہے سعودیہ کا پیسہ دوسارہ پڑھا ہوا ہے اور میرا بھائی وہ عوام کے اوپر لگا رہا ہے عوام پہ لگا رہا جد جدر مرضی رکھ لیں سعودی دیل ہے خود کام نہیں کرتے پاکستانی انڈیا بنگلہ دیکھ وہ کام کرتے وہ چودری یہ ہم کبی ہیں انڈیا بھی کمی ہیں پاکستانی کمی ہیں سارے کمی ہیں نہیں انڈیا بھی کمی ہیں میرا بھائی کردے کی بات نہیں ہو رہا کمائی کرنے کے لیے ہندوستان میں دیکھانا بھائی ہم ان کے گلام ہے جس طرح ہم سیری رکھتے ہیں بینٹسوں کے لیے سیری پیسے دیکھ رکھتے ہیں ہم پیسے دے کے جاتے ہیں ان کی کام کام کرنے کے لیے پاپولیشن کتنی ہے اور وہ خود کام تو ہاتھ دیکھتا ہے وہ باہر کی کنٹری میں پیسے رکھا انہوں نے رکھا اچھا کیا رکھا لیکن اپنی عوام کو تو انہوں نے سکون دیا ہوئی پاکستان کی عوام سعودیہ کے ساتھ مسائل تو اپنے نہیں لگ بھئی تجھے پتہ ہی نہیں چال میرا بھائی ہم کیا بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے مسائل اور مسائل پہ ساتھ جب مسائل جا رہا ہے میرا بھائی تجھے اختار دے چل تو وزیراعظم بن گیا ہے تو مجھے دکھا دے تو اپنا پیٹ نہیں بھرے گا اخومت کے لیے اپنے لیے نہیں کرے گا عوام کے لیے کرے گا تو پھر اچھا ہوگا جب تو اپنا پیٹ بھرے تو آئے گا نا عمران کھانی ہے وہ بھائی بندہ عمران کھانا جو انشاءاللہ پاکستان کو اوپر لے کے جائے گا اللہ کی حکم سے انشاءاللہ ہماری امید دے پاکستان میں فیلان صرف عمران کھانی ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کوئی بندہ رہی جو اس طرح کا آگے لے جا سکتا ہے ہم ان کو دیکھ چکے ہیں عزمات چکے بار بار تین تین بار عزمات چکے یہ چوتھی بار ایک گھرانے کا وزیراعظم بڑا ہے شباز شریف بھائی صاحب پاپولیشن جو ہے نا پاپولیشن کسی کنٹری کی ترقی میں کوئی مطلب کے یہ نہ بیچھے تکیلنے میں کردہ نہ آگے کرنے میں بلکلی وسائل ہو رہے چاہیے وسائل بڑھتے ہیں زیادہ جو ملک کا سر براہ ہوتا ہے نا اس کو چاچا چاہرہ کی کانوی دے وہاں بادی دے گئے لیکن انہوں نے کیا کیا وہاں کو وسائل دیئے بلکل نشاء کر کے سوئی رہتی تھی انہوں نے کیا کیا وہاں کو کام پہ لگایا جو کام پہ پروجیکٹس لگایا ہاں اپنے پروجیکٹس کے ساتھ ہو تو یہ بات اثر بھائی تو یہ بات مان انہوں نے بسائل بھی ان کو بلکل یہ بات مان میری بات ہو میری بات زد لگانے کی کوئی بات نہیں یہ نہیں بھی ہمی طرح پہتے ہیں زد لگانے ہم نے ایک لنڈا شنو کر دیں نہیں ہم نے بات وہ کرنی جو حقیقت ہے جو آنے والے وقت میں پاکستان کی عوام کو فیدہ پہنچے تو اس میں یہی ہم آپ کو بار بار میں سمجھا رہا ہوں آنے والے وقت میں اللہ نے چاہا تو امران کھانے آئے گا اور انشاء اللہ اس کنٹری کو اوپر لے جائے لے کے جائے گا جس طرح باقی کنٹریہ کر رہی ہیں گروت کر رہی ہیں انشاء اللہ لے کر اس کے لیے انہیں وقت چاہیے پہلے اس کو سیاستر کا اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا ان کے عوام نیچے والی جو تھی جو وزیر صفیر تھے وہ لنگڑے لولے تھے وہ کھانے والے تھے امران کرنے بھی نہیں پتہ ان کے مشورے پہ لگا رہا اور اپنا تباہی کے دھیانے پہ چلا گیا اب اس کو پتہ چلا پہ کس کو لیکشن لڑوانا ہے کس کو لانا ہے کس طرح حکومت کرنی ہے کس طرح اکانومی کو اوپر بڑھانا ہے کس طرح دنیا کی برابری کرنی ہے انشاء اللہ یہ بندہ اب وہ سمجھدار ہوگا اب وہ دیکھنا کس طرح چلے گا اور اللہ کو کم سے بھائی دیچے والے دو دو نمبر تھے وہ دو نمبر تھے ہاں تو انشاء اللہ یہ تھی ماری ویڈیو مہینہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے گا شیئر کے چینل پر نئے تو چینل پر سبسکرائب نہیں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ